پی ایم موڈی کا دو دنوں کا کاشی دورہ ختم ہو گیا اپنے دو دنوں کے دورے میں پی ایم موڈی نے کئی یوجناؤں کا شلان نیاز کیا کئی یوجناؤں کا ادھگھٹن بھی کیا پی ایم موڈی نے آج لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار بائیس کا ایجنڈا تیہ کرنے کی ضرورت ہے ان کی سرکار نے سب کو گھر دینے کا لکش نردھارت کر لیا ہے اور کسانوں کی آمدنی دوگونی کرنے کا لکش بھی رکھا ہے پی ایم نے یہ بھی کہا کہ ان کے لیے ووٹ سے زیادہ دیش کی سیوہ مہتوپون ہے اور وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں پی ایم نے لوگوں سے سوچھتا کو سیوہ کے روپ میں اپنانے کی اپیل کی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گندگی آپ کریں اور صفائی کا کام کرنے کے لیے کسی دوسرے کو چھوڑتے پی ایم موڈی نے آج شہنشاپور میں گوہ سیوہ بھی کی پی ایم نے یہاں گائے کو چارہ کھلایا اس سے پہلے مارچ مہینے میں پی ایم موڈی نے گڑوا گھاٹ آشرم میں گوہ سیوہ کی تھی اور اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں پہلی تصویر مارچ کی ہے دوسری تصویر آج کی ہے پی ایم موڈی نے پشو آروجیا میلے کی بھی شروعات کی اس موقع پر پی ایم نے کہا کہ پشو کبھی ووٹ نہیں دیتے اس لیے ان کے وکاس کے لیے کسی سرکار نے دھیان نہیں دیا لیکن ان کی سرکار ایسا نہیں ہے پشو دن وکاس سے دودھ اتپادن بڑھے گا تو دیش میں نئی آرثک کرانتی آئے گی آج ہمارا دیش دودھ اتپادن میں کافی آگے ہے لیکن پرتی پشو دنیا میں جو دودھ ملتا ہے اس کی تلنا میں ہمارے یہاں پشو دودھ بہت کم دیتا ہے اور اس کے کارن پشو پالن مہنگا ہو جاتا ہے پرتی پشو اگر دودھ اتپادن بڑھانے میں ہم سپل ہوتے ہیں تو مجھے بھی شبات ہے کہ ہمارے کسانوں کو پشو پالن میں روچی بڑھے گی اور دودھ اتپادن کے دوارہ ایک نئی آرثک کرانتی کو بھی جنم ملے گا پچھلے دو دنوں میں پی ایم مودی نے کاشی والوں کو جم کر تحفے دیئے پی ایم مودی نے وارانسی میں سترے یوجناؤں کے ادھگھاٹن کیے اور چھے نئی یوجناؤں کا شیلانیاز کیا جس میں سب سے خاص تھا بونکروں کے لیے پریڈ فیسلیٹیشن سینٹر کا ادھگھاٹن پی ایم نے وارانسی سے وڈودھرا کے لیے مہامنہ ایکسپریس کو ہری چھنڈی دکھائی تولسی مانس مندر میں رامان پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا آج پی ایم مودی نے پردھار منتری آواز یوجناؤں کے لابھارتیوں کو پرمان پتر دیا اور کسانوں کو کرز مافی کا سٹیفیکٹ بھی بانٹا پردھار منتری آج اپنے سمبودھن سے پہلے جب منجبر پہنچے تو وہاں پر پردھار منتری آواز کے تہت جن لوگوں کو لاب ملا ہے ان کو سٹیفیکٹ پردھار منتری نے باٹا اس کے علاوہ آج آپ کو بتا دیں کی اپنے سمبودھن میں پردھار منتری نے اتر پردیش کے مکش منتری یوگی آدھتے ناث کی بھی جم کر تاریف کی ان کے کامکاز کی تاریف کی ہمارے گریب سے گریب بیکتی کو ایک چھت دیں گریب سے گریب کو رہنے کے لیے گھر دیں اور اس لیے بھائیو بھنو ہم نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے میں جانتا ہوں جو کام ہم نے اٹھایا ہے بہت مشکل کام لیکن اگر مشکل کام موڈی نہیں کرے گا تو کون کرے گا آج مجھے خوشی ہے کہ اتر پردیش میں پہلے جو سرکار بھی اس کو ہم چیٹھیاں لکھتے رہتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ ہمیں سوچی دو لسٹ بناو آپ کے راج میں کتنے پریوار ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے بھارت سرکار یوجنا بنانا چاہتے ہیں مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی سرکار اس کو گریبوں کے گھر بنانے میں روچی نہیں تھی ہم نے اتنا ڈباؤ ڈالا اتنا ڈباؤ ڈالا تب جا کر کے مشکل سے دس ہزار لوگوں کی سوچی دی لیکن جب یوگیچی کی سرکار آئی تو دھڑا دھڑ انہوں نے کام شروع کیا اور آج لاکھوں کی تعداد میں نام انہوں نے رجسٹر کروا دیئے اتنا ہی نہیں آج مجھے جن کو گھر بننے والے ہیں ان کے لیے راجسی دیرے کا بھی مجھے سو بھا کے ملا راجلیتی کا سو بھا ہوتا ہے کہ وہ اسی کام کو کرنا پسند کرتے ہیں جس میں ووٹ کی سمبھاونا ہوتی ہے اپنی ووٹ بینک مجھوض بنانے کے لیے وہ اپنا کام کیا کرتے ہیں لیکن بھائیو بھنو ہم الگ سانسکارہ سے پلے بڑے ہیں ہمارا چریترہ الگ ہے ہمارے لیے دل سے بڑا دیش ہے اور دل سے بڑا دیش ہونے کے کارا ہماری پرانسوک دائیں ووٹ کے حساب سے نہیں ہوتی ہے ہم نے تائے کیا ہے دو ہزار بائیس بھارت کی آجادی کے پتتر سال ہوں گے ہندوستان کے ہر گریب کو اس کا گھر دیں گے چاہے گریب شہر میں رہنے والا ہو چاہے گریب گاؤں میں رہنے والا ہو جس کے پاس بھی گھر نہیں ہوگا اس کو گھر دینے کا بہت بڑا بڑا ہم نے اٹھایا پی ایم موڈی کو سننے کے لیے یو پی کے شکشہ منتری بھی پہنچے تھے زی میڈیا سے بات کرتے ہوئے شکشہ میتروں نے کہا کہ سرکار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہماری مانگوں کو سرکار پوری کرے پردھان منتری نریندر موڈی کے وارانسی کارکرم میں شکشہ میتر بھاری سنکھے میں پہنچے اور ان کی مانگ ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ سرکار نکالے کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آیا ہے مراری نتکشوہ میں سون بھدر سے آیا ہوا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانی پردھان منتری جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سکشہ میتروں کی جمعیداری ہماری ہے جو آپ ایکس پیپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2015 میں جب پردھان منتری جی آئے تھے اس سمیں جب بات کیا گیا ان سے تو انہوں نے کہا تھا سکشہ میتر دھائر رکھیں آدمتیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے ساتھ نیای کر دلائیا جائے گا پردیس ہماری سرکار بن جائے گی تو نشطی دروپ سے ان کے ساتھ نیای کر دیا جائے گا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں مانی پردھان منتری جی آپ کا راج میں سرکار بن گیا پردھان منتری آپ راشتبتی آپ ہی ہیں تو بتائیے کون سی آپ کو یہ اڑچن آ رہا ہے جو سکشہ میتروں کو سڑک پر اور اپمان کا جلت جھلنا پڑ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے آدیس کا سمان کرتا ہوں لیکن سپریم کورٹ میں یہ بھی آدیس دیا گیا سمان کر کے سمان بیتن تو ہمیں سمان کر کے سمان بیتن دے دیا جائے اور آپ سانسدو بیدھائکوں کے لیے نیا کانون بنا لیتے ہیں جاری کر لیتے ہیں سکشہ میتروں کے لیے ابھی آپ لوگوں کیا بیتن دیا جائے ابھی ماتر ساڑھے تین ہزار ہم تو اوسیس ہیں بچے ہوئے اور جو سمایوجیت ہیں ان کو ابھی کچھ نہیں دیا گیا ہے کہا گیا ہے صرف دس ہزار دینے کے لیے لیکن ابھی کوئی جیو پیو پاس نہیں کیا کتنے روپے کی مانگ کر رہے ہیں آپ لوگ پر مانکار سمان بیتن چالیس ہزار روپے پا رہے ہیں جو ساہیہ کا دھیاپک ہیں ہمیں انہیں کے برابر دیکھ کیونکہ وہ ہی کام ہم کر رہے ہیں آخر دکت کہاں پر آ رہی ہے ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کون اس کے لیے زلدار ہے ہم لوگوں کو سر ساہیہ کا دھیاپک کے پت پر 49 ہزار روپے ملتا تھا آج وہ ہی سمجھ لیجئے ہم لوگ چلے آئے دس ہزار دے دیا جائے گا تو ہم لوگ اسی بیدیال میں پڑھائیں گے تو کیا آئی ہوگی ہو جائیں گے آہ اس میں 49 ہزار پا رہے تو کیا آئی ہوگی جنسوا میں آپ کتنے لوگ آئے تھے 50 ہزار کی سنکھیا ہم لوگوں کو سر سی آچھا یہاں پر لگنا آپ کچھ ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ رکھ رکھ دیا گیا سب باہر چلے گیا کچھ لوگوں کے انٹری نہیں پہنچے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر ان کی پریشانی ہے کہ ان کو سمان کر کیوں نہیں دیا جارہا سمان ویتن کیوں نہیں دیا جارہا اور سکشہ میتر پردھان منتری کو ان کے وعدے کا بھی یاد دلا رہے ہیں کیمرمن جائیدیب کے ساتھ وشال پانڈے زی میڈیا وارانسی اب آپ کو ایک ریپورٹ دیکھاتے ہیں جس میں زی میڈیا سمباد آتا وشال پانڈے یہ بتا رہے ہیں کہ دو دنوں میں پی اے موڈی نے کاشی کو کیا کیا دیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے وارانسی کارکرم میں سکشہ میتر بھاری سنکھے میں پہنچے اور ان کی مانگ ہے کہ ان کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ سرکار نکالے کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آیا ہے مراری نتکشوہ میں سون بھدر سے آیا ہوا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانی پردھان منتری جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سکشہ میتروں کی رکھیں آتمتیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے ساتھ نیای دلائیا جائے گا پردیس ہماری سرکار بن جائے گی